ملی جی سورہ نور پارہ اٹھارہ اور اس سورت کو بالکل شروع سے دیکھیں سورتن انزلناہا یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے وَفَرَضْنَاہا اور اس سورت پر عمل کرنا تمہارے لئے فرض قرار دیا ہے ضروری قرار دیا ہے وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتِمْ بَيَّنَاتِ اور اس میں ہم نے بڑے صاف صاف حکم نازل کی ہیں لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تَكْلُوگو تم ہمارے ان احکامات کو یاد رکھو ان پر عمل کرو اور فَرَضْنَاہا کے لحظ نے کہ اس سورت کو ضروری قرار دیا ہے یہ بتا دیا کہ اس سورت میں یہ جو اب آ رہے ہیں آگے کو حکمات یہ منسوخ بھی نہیں ہے بلکہ اللہ نے ضروری قرار دیتی ہے اللہ نے فرمایا کہ اَذَانِيَتُ وَذَانِي اور بدکار عورت اور بدکار مرد فَجْلِدُو كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَارُوْ انہیں ان میں سے ہر ایک کو مرد ہو یا عورت دونوں کو من ہما ان دونوں میں سے جو بھی ایسی حرکت کرتا ہے جس پر گواہی قائم ہو جائے مِئَتَ جَلْدَ سَوْ دُرْرِ مَارُوْ انہیں وَلَا تَعْخُزْكُمْ اور جب تم انہیں سزا دے رہے ہو بھی ہما ان دونوں کو رَاقْفَتُن فِي دِينِ اللَّهِ اللہ کا یہ حد اللہ کا یہ حکم نافذ کرتے ہوئے ہرگز تمہیں اس پہ ترس نہیں آنا چاہیے بلکل ترس نہ کھانا پوری قوت سے اس حکم کو نافذ کرو جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ کوئی تھوڑی چیز تھی اِنْ كُنْ تُمْ تَعْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو سو سو درے ان دونوں کو لگاؤ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا تَعِفَتُمْ مِنَ الْمُومِنِينَ اور یہ ان کو جو مار پڑے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہوگا جو دیکھے اس حرکت کو یعنی جب مار پڑ رہی ہو تو لوگ دیکھنے والے دیکھیں کہ اگر کسی نے آئندہ یہ حرکت کی تو ایسے پٹائی ہوتی اور ایسی رسوائی اس حکم کو ہنفی وہ کہاں کہتے ہیں کہ منسوخ کر دیا ہے اس حکم نے ایزا کو بھی اور حبس کو بھی دونوں چیزوں اس کے بعد چوتھا حکم نازل ہوا جو کلان پاک میں تو نہیں لیکن مسلسل آیا ہے وہ احادیث میں اور پوری امت اس کی قائل رہی ہے سوائے ان چند گمراہوں کے جو اب آ گئے ہیں کہ رجم کو نہیں مانتے واقعی پوری امت اس کی قائل رہی ہے کہ رجم کی حد نافذ کی جائے گی فرق یہ ہے کہ یہ سو درے ان کے لیے ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے تو رجم پتھر مار مار کے مرد یا عورت کوئی بھی ہو اسے ہلاک کرتے ہیں اس لیے ہنفی فقہانی کہا کہ ایزا تھی پھر اس سے بعد حبس ہو گئی پھر اس کے بعد کوڑے مادنہ ہو گئے اور آخری چیز شادی شدہ کے لیے وہ رجم ہو گئی تو زنا کی آہستہ آہستہ پابندیاں اس پر بڑھتی چلی گئی ہیں اور اس وجہ سے سورہ نساء کی یہ دونوں آیات منصور ہیں ٹھیک ہے سبھ یہ بات سمجھ میں آئی ایک بات اب دیکھئے زمخشری کشاف والے وہ کہتے ہیں یہ آیات منصور نہیں ہیں اور اس بات کو تفصیل سے لکھا ہے زمخشری نے تو خیر مختصر لکھا ہے اس سے زیادہ بحث سائبر علمانی نے کی اور بہت اچھی بحث کی ہے اور علمانی کا سائبر علمانی کا رجحان اسی طرف ہے کہ وہ ہنفیوں کے قول کے مطابق ان کو منسوخ مانتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ دیکھئے تو وہ کہتے ہیں اچھا ہاں زمخشری جو کہتے ہیں پہلے وہ بتا دیں زمخشری کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہو سکتی اور ایک وہ کہتے ہیں کہ اس جیسے منسوخ نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالی نے فرمایا واللہ تی یاتین الفاہشت من نسائکم اور تمہاری عورتوں میں سے جو بھی زنا کریں فستشدو علیہن ارباتم منکم چار گواہ اپنے مرد اس پر بنا لینا چار اگر گواہ مل جائیں گے فین شاہدو اور اگر وہ گواہی دیں تو فمسکوہن فی الویوت انہیں گھروں میں بند رکھنا تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عورتوں کو جب حد جاری ہو گئی تو حد جاری ہونے کے بعد اب گھروں میں بٹھا کر رکھو یہ نہیں ہے کہ تم انہیں کھلا چھوڑ دو کہ پھر سے یہ حرکتیں کرنے لگیں کہتے ہیں مگرنا گواہی کا مطلب کیا ہے کہ فین شاہدو اور اگر وہ گواہی دیں تو جب گواہی دے دی تو پھر آگے حد لگنی ہے نا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گواہیاں ہو گئیں سارا کچھ ہو گیا تو قاضی کہے کہ انہیں اپنے گھر میں بند کر دو یا جیل میں بند کر دو اس کے بعد تو حد نافذ ہونی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فین شاہدو اگر وہ گواہی دے دیں تو حد جاری کرنے کے بعد انہیں گھروں میں بند رکھو کیونکہ جس وجہ سے حد جاری ہوئی ہے کہ پھر وہی کام نہ کرنے لگ جائیں ان پر پابندیاں لگاؤ ایک بات انہوں نے یہ کہی یہاں تک تو ٹھیک ہو گئی اور پھر آگی کیا ہوگا وہ کہتے ہیں حتی یتوفاہن الموت یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے یہ تو ایک صورت زمکشری کہتے ہیں یہ حقیقی صورت ہے کہ انہیں جیل میں ڈال دو گھر میں بند رکھو حکام جیل میں ڈال دیں حد لگانے کے بعد تاکہ مردوں کے ساتھ ان کا رابطہ نہ ہو اور وہ اس حرکت کو کری نہ سکیں اور انہیں موت آجائے یہاں تک کہ ایک صورت دوسری اویہ جعل اللہ لہنہ سبیلہ اللہ ان کے لئے کوئی راہ کھول دے تو وہ کہتے ہیں اللہ ان کے لئے راہ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں اس چیز کا متبادل مہیا کر دے جس چیز کی وجہ سے انہوں نے زنا کیا ہے یعنی نکاح ہو جائے پیغام آ جائے مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی ان سے نکاح کر دے تو وہ کہتے ہیں خدا اس کے لئے کوئی صورت پیدا کر دے یعنی نکاح ہو جائے تو رخصتی کرو نکاح نہیں ہوتا تو ایسی عورت کو جیل میں رکھو یا گھر میں بند رکھو نگرانی کرتے رہو اس لئے یہ آیت منسوخ ہوئی نہیں ایک یہ تو ان کا موقف تھا زمخ شریعہ احمد اللہ عارق یہ سمجھ آگئی ٹھیک ہے تیسری بات سنی معالم السنن لکھی ہے خطابی رحمت اللہ علیہ نے حدیث میں امامت کے درجے پر وہ فائز تھے قد بہت بڑے آدمی تھے اور معالم السنن میں انہوں نے ان آیات پر بحث کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وَلَّتِي يَعْتِينَ الْفَاحِشْتَ مِنْ نِسَائِكُمْ وہ عورتیں جو زنا کی مرتقب ہوں وہ اور وَلَّذَانِي يَعْتِي آنِهَا مِنْكُمْ اور وہ مرد جو زنا کی مرتقب ہوں ان سب کے لئے یہ ہے کہ فَعَازُوْهُمَا انہیں تم عذیت دو تکلیف پہنچاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں بند رکھو تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک بند رکھو جب تک کہ ان کا فیصلہ نہ ہو جائے انتظار کرو یہ حرکت ہو گئی گواہوں نے گواہی دے دی تو اب گھر میں ہیں تو انہیں گھر میں ہی رکھو ابھی ریکورٹ میں معاملہ نہیں پہنچا اور اللہ ان کے لئے کوئی راہ پیدا کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خیر صحیح حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ایک صحابی رضی اللہ عنہ دیکھنا چاہتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن وحی جب نازل ہونا شروعی تو انہیں بلایا اور کہا یہ دیکھو یہ وحی کی کیفیت ہے اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے منہ عورتوں کے لئے کوئی راہ متعین کی آپ نے فرمایا لو سنو سنو جو اللہ نے مجھ پہ حکم نازل کی ہے اور وہ راہ یہ ہے کہ سو درے مارو اور اگر وہ شادی شد ہے تو اسے رجم کر دیا جائے صحیح بخاری میں یہ چیزیں آئی ہیں یہ ہے وہ چیز تو وہ کہتے ہیں کہ آئیت جو تھی اس نے بس یہ بتایا کہ اگر تمہیں پتا چل جائے خاندانی طور پہ اور چار آدمی گواہی بھی دے دیں ایسوں کے متعلق تو لانت ملامت کر کے فی الحال انہیں گھر میں رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دیکھو اب اللہ نے راہ متعین کر دی سو درے لگا دو یا یہ کہ ان کو رجم کر دو تو یہ جو راہ متعین کی ہے یہ قرآن نے بتا دیا حدیث نے بتا دیا اجمال تھا اور رسول اللہ اجمالا کہ اللہ نے کہا انہیں سزا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل سے بات بتا دی تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ان کو گھروں میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ اللہ کوئی راستہ پیدا کر دے اور راستہ پیدا کر دیا وہ سو درے یا اس کو اس کو رجم کرنا تو کہتے ہیں کہ وہ جو آیت ہے سورہ نور کی اس آیت نے یجعل اللہ لہنہ سبیلہ کی تشریح کی ہے اسے منسوخ نہیں کیا یہاں پر عام تھا حکم کہ خدا کوئی راستہ پیدا کرے گا کیا راستہ اللہ نے بنا دیا اللہ نے کہا انہیں سو درے لگاؤ اور رجم کر دو وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے انہوں نے نسخ اس کا اٹھایا ہے اس طرف یہ بات سمجھ میں آگئی اس لئے تفسیر جو ہے نا قرآن بحق کی یہ کوئی معمولی چیز نہیں حدیث تاریخ فقہ اصول فقہ کن کن چیزوں کا علم ہو تو تب جا کر کہیں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں یہ بات بھی ہو گئی سمجھ آگئی یہ ایک اور چیز اس میں دیکھئے سوائے ہنفیہ کے باقی تینوں آئیمہ اس آیت کی ایک اور طرح تشریح کرتے ہیں امام شافعی امام مالک اور امام احمد رحمت اللہ اور ہنفیوں میں قاضی صنع اللہ پانی فتی رحمت اللہ بھی اسی طرف کہیں قاضی صاحب کون تھے پانی فت کے تھے ہندوستان کے ہی نہیں نام سنا پانی فت کا ہاں تو قاضی صاحب کا نام نہیں سنا اچھا ایک شخصیت ہے دلی میں حضرت مرزا مصر جانے جانا رحمت اللہ اللہ کیون کا نام سنا ہے ہاں یہ انہی کے خلیفہ ہیں سمجھے اور اتنا علم اللہ نے دیا تھا اتنا علم دیا تھا کہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ان کے علم کا اور پانی فت سے جو آتا تھا آ کے ان کے شیخ سے شکایت کرتا تھا کہ حضرت قاضی صاحب بہت زیادہ سخت ہیں مرزا مصر جانے جانا رحمت اللہ نے خط میں لکھا ہے کہ کیا بات ہے سناوللہ جو بھی آتا ہے پانی فت سے تمہاری شکایت کرتا ہے اور قاضی صاحب اپنے شیخ سے محبت میں غرق تھے چرا سے اس لیے تفسیر جو لکھی تو اس کا نام بھی تفسیر مزہری رکھا ہے اور حضرت کے جب انتقال ہوا مرزا مصر جانے جانا رحمت اللہ اللہ کا تو ان کی اہلیہ کو یہ لے گئے تھے پانی پت اپنی پیرانی سائبہ کو وہیں رکھا ساری زندگی قاضی صاحب بڑے بڑے سائب علم تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہی نے لکھا ہے کہ یہ اپنے وقت کے بہقی ہیں اب امام بہقی رحمت اللہ اللہ کو بھی کوئی جانتا ہو تو پتا ہو کہ بہقی یہ وقت خونتا ہے جیسے ہی جسے کسی کو کہیں کہ یہ تو اپنے دور کا حاتم ہے تو حاتم تائی مشہور ہے نا بہقی رحمت اللہ علیہ بہت صاحب علم تھے شافیوں میں حتیٰ کہ شافی فقہا کے مسئلہ کے لوگ کہتے ہیں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا سب پر احسان ہے جو بھی فقہ شافی پر عمل کرتے ہیں سوائے بہقی کے کہ بہقی کا امام شافی رحمت اللہ علیہ پر احسان بنتا ہے کیونکہ ایک ایک مسئلہ کو انہوں نے دلیل اور حدیث اور تفصیل لکھ لکھ کے ثابت کیا ہے کہ امام صاحب نے جو کچھ کہا سب سچ بہقی کا بڑا علم تھا تو بہقی رحمت اللہ علیہ کے مطلق یہ لکھا ہے لیکن شاہد العزیز صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ یہ قاضی صنعہ اللہ بہقی یہ وقت ہیں اور قاضی صنعہ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے شاہد علیہ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی پڑھا ہے اور غالباً شاہد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی پڑھا ہے بہرحال ہیں چونکہ ایک ہی دور کے سارے اور بالکل قریبی تعلقات سب کے رہے ہیں قاضی صاحب بہت بڑے آدمی انہوں نے عربی میں تفسیر لکھی ہے تفسیر مزہری فارسی میں بھی لکھا ہے فارسی میں ان کی کتاب ہے مالا بددہ من قاضی صاحب ایک ہنفیوں میں اور باقی سارے آئیم ہنفیوں کو چھوڑ کے اور خود قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کے علاوہ بھی لوگ وہ کہتے ہیں یہ دوسری آیت جو ہے نا واللزانی یہ تو منسوخ ہے وہ کہتے ہیں یہاں پر زنا مرادی نہیں ہے واللزانی کا مطلب ہے دو مرد جب ایسی حرکت کریں یا تیانیہا منکم تم میں سے جب دو مرد ایسی فہاشی کا کام کریں فعازوہما تو وہ جو دونوں انہیں ہوموسیکشلز ان دونوں کو تکلیف دینا فانتابہ اور اگر وہ توبہ کر لیں واسلحہ اور اپنی حالت کو درست کر لیں فارزوہما دونوں کو چھوڑ دو ان سے در گزر کر اس پہ ابو مسلم ہیں موتزلی انہوں نے بھی یہی موقع اختیار کیا ہے لیکن صاحب الرلمانی نے اس پہ بڑی تنقید کیے اور وہ کہتے ہیں اور مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول بھی اس پہ ہی نقل کیا گیا ہے کہ مجاہد رحمت اللہ علیہ بھی یہی کہتے تھے اس آیت کے متعلق لیکن صاحب الرلمانی مفتی تھے بغداد کے شہاب علوسی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں شہاب علوسی رحمت اللہ علیہ کہ وہ کہتے ہیں مجاہد کا قول تو ثابت ہی نہیں اور رہ گئے ابو مسلم تو اس کو بڑے ٹکا ٹکا کے جواب دی ہیں انہوں نے اور وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو یہ ان دو آدمیوں دو لڑکوں کے بارے میں یہ چیزیں ہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں جب یہ مسئلہ آیا کہ اگر کہیں ایسے لڑکے پائے گئے اور انہوں نے ایسی حرکت کی تو ان کو سزا کیا دیں تو کہتے ہیں انہوں نے کوئی سزا اس کی متعین نہیں کی کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو وہ سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے تھے انہوں نے قرآن کی اس آیت سے کیوں نہیں صدلال اس سے کر لیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ فعضوہما انہیں تکلیف تو تو کہتے ہیں ان کا صحابہ رضی اللہ عنہ اس آیت سے نہ یہ سمجھنا حکم اس کی دلیل ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی لڑکوں کے بارے میں بلکہ مراد یہاں بھی زنا ہے یہ صاحب الرلمانی رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے انہوں نے لکھا ہے اسے تفصیل سے لیکن اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا یہ اس بارے میں ہی نازل ہوئی ہے اور اس سے بھی پہلی آیت وہ اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ بھی منسوخ نہیں اس کا نسخ ہے تو دو طریقے آپ کو بتائیں ایک زمخشری کا موقف ایک امام خطابی رحمت اللہ علیہ کا موقف ایک تیسرا موقف اور بھی ہے اور وہ موقف جنہوں نے نقل کیا ہے وہ بھی بہت چھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ابن باہر ہیں ان کا موقف بھی ہے ابو مسلم ہیں ان کا موقف بھی ہے زمخشری نے اشارہ کیا ہے اس طرف اس آیت کے متعلق واللاتی یاتین الفاہشت من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے جب کوئی فہاشی کی مرتقب ہوں کچھ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سرے سے یہ آیت ذنا کے لئے نازل ہی نہیں ہوئی وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں نازل کی ان کے زمانے میں یہ گناہ تھا کہ خواتین اپنی جنسی تسکین کے لئے خواتین کو ہی استعمال کرتی تھی ان کے زمانے میں یہ گناہ تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعد میں بھی رہا ہے حتیٰ کہ صاحب علمانی نے اپنے زمانے کے متعلق بھی نقل کیا انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں بھی یہ چیز ہے اس دور میں بھی ہے اس دور میں ہے اگر اس دور میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ آیت پھر آج کے لئے بھی ہوگی رلمانی رحمت اللہ علیہ آج سے کوئی درد سو سال پہلے کے آدمی ہیں دو سو سال لیکن ان کے زمانے تک یقینی طور پر یہ بات تھی انہوں نے اپنا لکھا ہے کہ ہمارے دور میں پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں مجاہد بھی اور باقی کچھ حضرات بھی کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے عورتوں کے بارے میں اس میں تو زنا ہے ہی نہیں تو وہ کہتے ہیں منسوخ ہی نہیں سمجھ میں آئی اب دیکھئے اس کو اگر اس طرح مان لیا جائے تو وہ کہتے ہیں چار طرح کی آیات قرآن پاک میں ہونی چاہیئے تھیں ایک تو حل ہونا چاہیئے تھا مسئلہ عورتوں کا عورتوں کے ساتھ تعلق مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق عورتوں کا اور مردوں کا باہمی تعلق ناجائز یہ تین حرام کام ہو گئے اور چوتھا حرام کام یہ کہ شادی شدہ ہونے کے بوجود مرد اور عورت کوئی بھی شادی شدہ ہو تو اس کا کوئی تعلق حرام میں قائم ہو یہ چار درجے تھے وہ کہتے ہیں چاروں طرح اللہ نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں شادی شدہ ان کے لئے تو رجم کی سزا کر دی اور کمارے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کے لئے خدا نے وہ سورہ نور کی آیت نازل کر دی دونوں طرف لڑکیوں میل ہوں ہومو سیکشلز ہوں ان کے لئے یہ آیت نازل کر دی اور دونوں طرف اگر خواتین ہیں تو ان کے لئے یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ چاروں ان سزاؤں کو یوں سمجھتے ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ آیات منسوخ نہیں ہوئی اس طرف اگرچہ کم لوگ گئے ہیں لیکن بہرحال مفسرین کا ایک موقف یہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں اور تمہاری عورتوں میں سے اگر مرتقب ہوں کوئی دو عورتیں اس بے حیائی کی کہ وہ ایک دوسرے کے لئے تسکین کے کام کر رہی ہوں فَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ عَرْبَاتَمْ مِنْكُمْ اپنے مردوں میں سے چار گواہ ان پر بنانا چار آدمی اس کی گواہی دیں فَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ عَرْبَاتَمْ مِنْكُمْ کیونکہ دو دو ہیں نا یعنی دو ہیں دونوں عورتیں ہیں تو ایک عورت کے لئے بھی دو گواہ ہیں دوسری کے لئے بھی دو گواہ ہیں تو یہ اس میں حکمت بعض ذرات کہتے ہیں چار گواہ اس لئے اور بعض کہتے ہیں کہ اتنی کڑی شرط اس لئے لگائی ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے کسی کی عزت کا اس کی ساری زندگی کا مسئلہ ہے حد نافذ ہو جائے گی اس پہ ہمیشہ کے لئے رسوائی ہو جائے گی تو اتنی شدید شرائط رکھی ہیں تاکہ لوگ اس مسئلے میں حد درجہ احتیاط کریں تو یہ گناہ اگر اب بھی ہے اس سمانے میں بھی تو اس پہ بھی یہی ہے فستشدو علیہنہ ارباطم منکم چار گواہ ان میں سے لاؤ فان شاہدو اور اگر وہ چاروں اس بات کا اقرار کر دیں گواہی دے دیں ان پہ چار مرد کہ انہوں نے دونوں عورتوں نے یہ حرکت کی ہے تو پھر کیا کرو فم سکوہنہ فی الوجود انہیں گھروں میں بند کر دو تو مطلب یہ ہے کہ حکومت وقت نافذ کرے سزا اور انہیں جیل میں ڈال یہاں تک کہ موت ان کا فیصلہ کر دے یا اللہ ان کے لئے کوئی راہ متعین کر دے یعنی وہ توبہ کر لیں اور یہ یقین دہانی ہو جائے کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے معاشرے میں ایسی حرکت نہیں کریں گی اور ان کا نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد شہر جانے اور اس کا کام جانے یا جعل اللہ لہنہ سبیلہ وہ کہتے ہیں اس کے مطابق کوئی آیت منسوخی نہیں سمجھ آگے ٹھیک ہے بہت مشکل یہ چیز آپ خود جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ان آیات کو حل کرنا دونوں کو کتنا مشکل آگے دیکھئے واللت آنی اور دو مرد ہنفیوں کے علاوہ باقی جتنے آئیمہ ہیں پہلی آیت تو نہیں وہ تو چند ایک لوگوں کا ذکر تھا یہ دوسری آیت میں اس میں تو سوائے ہنفیوں کے باقی سارے آئیمہ اس کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس کا تعلق زنا سے ہے ہی نہیں اس دوسری آیت کا یا صلی اللہ استغفر اور ہنفیوں میں یہ قاضی سناؤللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے بل لذانی حضرت بھی یہی فرماتے ہیں مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول بھی اسی کے متعلق مل جاتا ہے امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے ابن باہر کا قول نقل کیا ہے اور بھی کچھ لوگ مل جائیں گے وہ کہتے ہیں بل لذانے دو مرد یا تیانیہا من کم یا تیانے وہ حرکت کریں الہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے کی طرف کہ ایسا فوش کام اگر دو لڑکے کرتے ہیں من کم مردوں میں سے تم میں سے فعازوہما تو انہیں ایزاد و تکلیف پہنچاؤ کیا تکلیف دی جائے کوئی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے متعین نہیں کی اس بارے میں اور اسی لئے ہنفیوں کے ہاں کیا پوری امت میں ان کے لئے کوئی حد متعین نہیں ہے کہ کیا کیا جائے اور یہی دلیل ہے ان کی جو اسے بھی ذنا کے متعلقی مانتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اگر اس آیت میں ان دونوں کا لڑکوں کا بیان ہوتا تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس سے استدلال کیوں نہیں کیا بہرحال جو لوگ اس ایزا کے قائل ہیں کہ انہیں تکلیف دی جائے وہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف کچھ بھی ہو سکتی ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہ انہیں دیئے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت وقر رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ فوج میں دو آدمیوں نے ایسی حرکت کی ہے تو حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فوج کو جمع کرو اور ایک میدان میں آگ لگاؤ اور اس میں دونوں کو ڈال دو تاکہ پتا چل جائے ساری دنیا کو کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسی حرکت ہوگی تو اس کی یہ سزا دی جائے گی اور پھر اس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہی بعض نے کہا کہ جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو سزا دیا ہے وہ دینی چاہیے تھی اور اللہ نے قوم لوت کو اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا تھا تو انہیں پہاڑ کے اوپر سے گرا دیا جائے تک کہ مر جائے اور ایک جگہ آیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں پتھر مارے جائیں کیونکہ اللہ نے سزا بھی انہیں پتھروں کی دی تھی قوم لوت کو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم میں جب یہ گناہ تھا تو اس لیے سزا متعین نہیں آگ میں جلائے جائیں پہاڑ سے گرائے جائیں دیوار پر کھڑے کر گرا دیے جائیں حکومت وقت تازیر ہے اور تازیر کا مطلب یہ ہے کہ امام وقت متعین کرے کہ ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے حد وہ ہے جو شریعت نے خود متعین کر دی اور تازیر میں شدید سزا بھی دی جا سکتی ہے اور اگر یہ دونوں توبہ کر لیں و اصلحہ اور اپنی حالت کو دونوں درست کر لیں ہنفیہ کے علاوہ باقی عیمہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں سیغے تصنیع کے آگئے فہ انتعبہ اگر وہ دونوں اپنی حالت درست کر لیں ہنفیہ میں اکثر اس طرف گئے ہیں رحمہ اللہ کہ مرد اور عورت اپنی حالت درست کر لیں باقی کہتے ہیں یہ دونوں مرد اپنی حالت درست کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں معافی مانگ لیں فعارضوا انہما تو پھر دیکھو پھر ان کا خیال چھوڑ دو اب انہیں ملامت نہ کرنا اور ابو مسلم جو ہیں موتزلہ میں وہ بھی اسی طرف گئے ہیں اور ابو مسلم اسفہانی نے اس بات کو بہت تشریف سے لکھا ہے اور موتزلہ میں ابو مسلم جو اتنی تشریف سے اسے لکھتے ہیں اس کا رد لکھا ہے صاحب علمانی نے اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ابو مسلم غالباً خود ایسے ان چیزوں کو کہتے ہوں گے ناجائز اور موتزلہ بھی اسے ناجائز کہتے تھے لیکن موتزلہ میں ایک حصہ ایک طبقہ ان کا اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہومو سیکشلز جو ہیں ہم جنس پرست جو ہیں ان میں جب تک کہ آخری حد تک کوئی نہ پہنچائے اس پہ سزا نافذ نہیں ہو سکتی وہ ایسی چیز نہیں اور اس کی تشریف انہوں نے جو کی ہے الفرق بین الفرق میں اور یہ جو الملل ونحل وغیرہ اس طرح کی کتابیں ہیں جو مختلف مختلف فرقوں کے اعتقاد پر روشنی ڈالتی ہیں کہ مختلف فرقوں کا عقیدہ کیا تھا اس میں موتزلہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد نے دوسرے مرد کے ساتھ ایسی حرکت کی لیکن آخری حد تک نہیں پہنچے اور اس سے پہلے اس کی رانے اس کی ٹانگیں اس کا جسم بس اتنے ہی اس سے استعمال کی ہے تو اس کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے اس پہ حد جاری نہیں ہوگی یہ تازیر جاری نہیں ہوگی حد تو خیر ہوں گی نہیں تازیر بھی جاری نہیں ہوگی تو ابو مسلم تو خود بھی موتزلیں لیکن شاید وہ اس چیز کے بھی قائل نہیں ہوں گے یا اس سے برا سمجھتے ہوں گے جو بھی ہوگا بہرحال ابو مسلم کی موتزلہ میں سے بھی رائی یہی ہے اور اس کو رد کیا ہے ابو مسلم کے موقتف کو صاحب علمانی نے اللہ نے فرمایا کہ فارضو انہما اگر وہ توبہ کر لیں اپنی حالت درست کر لیں بس ان کا خیال چھوڑ مت ملامت کرو اب ہو گیا جو ہو گیا ان اللہ کانا طواب الرحیم اور اللہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے اللہ بہت مہربان ہے بار بار رحم کرنے والا ہے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا انہیں شرمندہ کرنے انمت توبہ تو اور بس توبہ تو اللہ توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ضرور قبول کرنی ہے اللہ کا مطلب ہے کہ اس توبہ کو اللہ نے ضرور قبول کرنا ہے اور اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذمہ یہ واجب ہے ضروری ہے کہ اس توبہ کو قبول کرے اس پہ اہل سنت والجماعت کا اور باقی موتزلہ وغیرہ کا ہے اختلاف وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو غلط بات کہتے ہیں پہلے وہ بتا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں اللہ کا لفظ آیا ہے تو اس کا ترجمہ کرو تو یہی ہے کہ اللہ کے ذمہ ضروری ہے یہ بات تو ٹھیک ہے اتنا ہم بھی مانتے ہیں کہتے ہیں کہ جب اللہ کے ذمہ ایک چیز ضروری ہے تو خدا کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ توبہ کو قبول کرے اور خدا کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسے ہی کاموں کا حکم دے جو کام ٹھیک ہے اور اگر اللہ ایسے کاموں کا حکم دے جو کام درست نہیں ہیں انسانوں کی عقل میں نہیں آتے تو اللہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ انہی کاموں کو کہے جو انسانوں کے لئے اچھے ہیں بس تو اس طرح وہ اشیاء کے کاموں کے چیزوں کے اچھا اور برا ہونے میں فیصلہ عقل کے ذریعے کرتے ہیں شریعت کے ذریعے نہیں یہ سمجھے یہ بہت بڑی بحث ہے عقیدے کی پھر ہم کہتے ہیں موتدلہ کہتے ہیں اور باقی لوگ کہ جب اللہ اللہ نے یہاں کھا ہے شیعہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے جب کہا ہے کہ میرے ذمہ واجب ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ذمہ بعض کام واجب ہوتے ہیں جب واجب ہوتے ہیں تو توبہ کا قبول کرنا بھی واجب ہے اور اللہ کے ذریعے اللہ کے ذمہ یہ بھی واجب ہے کہ اپنے بندوں کو بس انہی کاموں کا حکم دے جو بندوں کے فائدے کی ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی ایسے کام کا حکم دے دے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے کہ اس درخت پر اترتے چھڑھتے رہو اپنے نوکر سے کہہ دیتا ہے تو نوکر بندوں کو ان کاموں کا حکم دے جن میں بندوں کا فائدہ ہے وغیرنہ وہ حکم نہ دے اہل سنت والجماعت اس کے مقابلے میں کہتے ہیں اس مسئلے کو اگر پڑھنا ہو تو وہ جو ہیں اللہ صاحب شبلی نو مانی انہوں نے جو الکلام لکھی ہے اس کا پہلا حصہ پڑھئے گا میں یہ ضروری ہے کہ توبہ کو قبول کرے کہتے ہیں جتنی چیزیں صرف ایک یہی کیوں کہتے اور دس جگہ آیا اللہ نے کہا یہ چیز ہمارے ذمہ ضروری ہے مسئل خدا نے کہا حق علینا ہمارے ذمہ ضروری ہے ہم ایمان والوں کی مدد کریں اللہ نے کہ یہ میرے ضروری ہے کہ میں مظلوم کی بدعا کو قبول کروں وہ کہتے ہیں جتنی بھی جگہ یہ آیا ہے کہ اللہ کے ضروری ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی مہربانی سے اپنے اختیار اپنے ارادے سے اور اپنی عنایت اور اپنی مہربانی اور شفقت سے یہ کہا ہے کہ یہ چیز ہمارے ذمہ ضروری ہے باقی اصل میں اللہ کے ذمہ کوئی چیز ضروری نہیں اللہ انسانوں کو حکم دے ایسا جس میں انسانوں کی کوئی مسئلحت نہیں ہے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اللہ ایسے کر سکتا ہے اللہ نے سے نہ کر سکتے وہ کہ اللہ کے ذمہ اصل میں کوئی چیز ضروری نہیں اور اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اس پوری کائنات کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے اگلے پچھلے جتنے نیک و بد تھے کوئی اللہ سے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تیرے ذمہ یہ ضروری ہے کہ نیک کو جنت میں کے ہاتھ میں اور سب کو خدا جنت میں بھیج دے فیرون اور نمرود کو بھیج دے کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ سے کہ اللہ آپ نے ایسے کیوں کیا کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں ہاں اللہ ایسے کرے گا نہیں کیونکہ اس سے خود وعدہ فرمایا اپنے فضل سے اور توبہ کو قبول جو کرے گا تو اس کے ذمہ کوئی واجب نہیں تھی یہ محض اس نے خود وعدہ فرمایا اپنے فضل سے اپنے کرم سے یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدے میں موقف جو معتریدیہ کی کتابوں میں ملے گا اسی لئے کہتے ہیں کہ ہم ہنفیدی ہیں اور عقیدے کے اعتبار سے معتریدی ہیں یعنی عبام ابو منصور معتریدی رحمت اللہ نے جو کچھ لکھا ہے ہمارا عقیدہ وہ ہے آئی سمجھ ٹھیک ہے اس پہ آپ دیکھئے اللہ نے فرمایا انمت توبت علی اللہ اور توبہ اللہ کے ذمہ اس کا قبول کرنا ضروری ہے اب صرف اگر ترجمہ پڑھے نا تو پھر کیا ہوگا نہ دشری پتاؤ اور عقیدہ نہ پتاؤ تو پھر تباہی آئی لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے گناہ کیا کون سا گناہ کیا برا کیا کوئی بھی برائی کی صغیرہ گناہ کیا یا کبیرہ گناہ کیا جب وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ خدا ان کی توبہ کو قبول کرے یہ انہوں نے خود مہربانی کر کہ اپنے ذمہ فرض کرا دے دیا اور گناہ وہ کرتا ہے بجہالت نادانی سے جہالت سے گناہ کرتا ہے حضرت قطادہ رحمت اللہ نے تفسیر میں کہ اجمعو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے سارے صحابہ رضی اللہ انہوں کہتے تھے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اسی لئے تو کرتا ہے کہ وہ جاہل ہوتا ہے یعنی وقتی طور پہ اس کو اتنا علم یعنی خدا کا خوف نہیں ہوتا جو گناہ سے روک دے تو گناہ ہوتا ہی جہالت سے اگر معرفت حاصل ہوتی تو پھر گناہ کیوں ہوتا اس جہالت کے لفظ کو دیکھو کتنی بڑی رعائت مل گئی ہے گناہ گاروں کو اللہ نے فرمائے جو گناہ کرتے ہیں نادانی سے جہالت سے یعنی جانتے ہیں کہ یہ گناہ یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا ناراض ہوگا اس کے بوجود کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ انہیں کتنا خدا سے دور لے جائے گا اور یہ گناہ ان کے لئے آخرت میں کتنی مصیبت پیدا کر سکتا ہے یہ ہے نادانی انجام اس سے بے خبری ہے انجام سے جہالت ہے سمجھے اور اس کی مثال آپ دیکھئے سورہ یوسف میں تیرہیں بارے تیرہیں پارے میں سورہ یوسف بارہ نمبر سورت اور اس کی آیت نمبر آپ دیکھئے 87 87 نمبر اس میں سے کوئی چیز نہ سمجھا رہی ہو تو بتائیے یہ جو اب بات کر رہے ہیں بہت مشکل مباحث ہیں لیکن بلکل ہم چاہتے ہیں پانی کی طرح ہو جائیں اور آپ آسانی سے پی لیں بلکل آپ کو کوئی زہمت نہ ہو 87 نمبر آیت میں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اس یوسف علیہ سلام کے والد انہوں نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ بھیجا بیٹے آئے نا ایک مرد تو انہوں نے آکے تعریف کی یہ سب چیزیں رکھئے اور مصر کے جو عزیز ہیں بادشاہ ایسے اچھے ہیں انہوں نے اور یوسف کا خوج لگاؤ وہ کہاں چلا گیا پھینک آئے تھے نا یہ اپنی طرف سے کوئے میں وَا اخی اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرنا بنیامین کو جسے اب چھوڑ آئے تھے پہلے یوسف علیہ سلام کو پھینک آئے پھر یوسف علیہ سلام نے بنیامین کو رکھ لیا اب دونوں بھائی وہاں رہ گئے باپ کہتے ہیں کہ یاب انہیں یذہبو فتحسسو مین یوسف و اخی اور میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کی اور اس کے بھائی کی وَلَا تَيْأَسُ مِرْ رَوْحِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل اللہ کا فیض اس کی برکتیں اس سے مایوس نہ اونا تلاش کرو کئی برس پہلے شاید تیس برس پہلے پچیس برس پہلے جو بچہ گم ہو گیا تھا کہتے ہیں تلاش کرو میرے اس جگر گوشے کو فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ جب یہ سب بھائی داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ کے نا قَالُو یا ایوہ عزیز کہنے لگے اے عزیز اے غالب اے بادشاہ مَسَّنَا وَأَحْلَنَا الدُّر بڑی سختی پڑی ہے ہم پہ بڑی مصیبت آگئی ہے ہمارے گھر والوں پہ اور قہد پڑ گیا ہے بھوک نے تنگ کر دیا ہے وَجِئْنَا بِبِضَاطِمْ مُسْجَاتِنْ اور ہم جو پیسے لائے ہیں یہ پیسے بھی تھوڑے ہیں اور مصیبت بہت بڑی ہے فَأَوْفِلَنَا الْقَئِلْ آپ مہربانی کیجئے اور آپ بوریاں جو بھی گندم یا جس جس غلے سے بھر دیئے ہیں بھر کے دے دیجئے وَتَصَدَّقَ لَيْنَا اور ہم پہ صدقہ کر دیں خیرات دے دیں یہ ہیں وہ الفاظ اب جب بھائی یہ کہہ رہے ہوں بھائی کے سامنے اور پتا وہ سب کچھ کیا ہوا ہے جب انہوں نے کہانا وَتَصَدَّقَ لَيْنَا ہم پہ صدقہ کر دیں خیرات کر دیں اِنَّ اللَّهَ يَجْزِلْ مُتَصَدَّقِينَ اور اللہ کیا کرتا ہے اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کو خیرات کرنے والوں کو بدلہ دے دیتا ہے خدا کو اچھا لگتا ہے آپ صدقہ کر دیں ہم پہ اب بھائی کا دل پہلے ہی پگلا ہوا تھا اور پگل گئے اس نے یوسف علیہ السلام اور کہنے لگے حَلْ عَلِمْتُمْ مَا قَالْتُمْ بِيْيُوسفْ جو کچھ تم نے کیا ہے یوسف کے ساتھ تمہیں پتا ہے کیا کیا تھا اس کے ساتھ وَأَخِي اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا اِذْاَنْتُمْ جَاهِلُونَ جب تم کو سمجھ نہیں قَالُوْا اِنَّكَلَانْتَا یوسف کہنے لگے کیا سچ ہے آپ یوسف ہیں قَالَا أَنَا يُوسفُ وَهَاذَا أَخِي انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ نے بڑا احسان کیا ہم پر اِنَّهُ مِنْ يَتَّقِ وَيَسْبِرُ اور بات یہ ہے کہ جو کوئی آدمی پر حیزگار ہو اور صبر کرتا رہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُوِّرْوَا جَرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ نیکی کرنے والوں تو کوئی بدلے کو زائی نہیں کرتا یہ جو ہے نا اِذْاَنْ تُمْ جَاهِلُونَ انہوں نے کہا جب تم کیا تھے تم کو سمجھ نہ تھی تو تم بے سمجھی میں ایسا کام کرتے رہے یہی جہالت کا لفظ یہاں آیا ہے وہاں دیکھ لیجئے اِنَّمَا تَوْتُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُوا نَسُوَ بِجْحَالَةٍ اور اللہ کو ان لوگوں کی ضرور توبہ قبول کرنی ہے جن لوگوں نے گناہ کیا ہے صغیرہ یا قبیرہ لیکن کیا ہے جہالت سے انہیں پتا نہیں ہے کہ اس گناہ کا انجام کیا نکلنا ہے تو بس کر گئے یہ تو پتا تھا کہ اللہ نے منع کیا ہے یہ بھی پتا ہے اللہ ناراض ہوگا لیکن اس کے آخر پہ ہوگا کیا دنیا میں برکتیں نہیں رہیں گی آخرت میں پکڑ ہو جائے گی کیا چیز تو معلوم ہوا ساری گناہ جہالت سے ہوتے ہیں سب گناہ جہالت ہی سے ہوتے ہیں کوئی جان بوجھ کے تھوڑا ہی کرتا ہے جہالت کی زد معرفت اور علم ہیں جب ساری گناہ جہالت سے ہوتے ہیں تو پھر آدمی قربان جائے اللہ کے قرم پہ اس کا مطلب ہے ساری معافی ہے اور اس نے کہہ دیا یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے ہم تمہیں معاف کریں گے کتنی بڑی امید کی چیز ہے ہے نا سمجھا رہی جو ہم کہہ رہے ہیں کتنی امید ہے سمیتوبون اور پھر وہ کیا کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں من قریب ان قریب ہی میں توبہ کر لیتے ہیں جو ہی گناہ ہوا فوراں توبہ کر لی تبری نے تفسیر میں نکل کیا امام ابن جریر تبری رحمت اللہ نے وہ کہتے ہیں کہ موت سے پہلے پہلے قریب ہی ہے سارا موت سے پہلے جب مانگ لی معافی تو یہ قریب ہی ہے اور من من کا لفظ لائن ہے سمیتوبون اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں من قبل اس کے کہ ان کے گناہ بڑھ جائیں قبل اس کے قریب کے مقابلے میں کیا لفظ آئے گا بڑید دور زیادہ ٹائم گزر جانا اتنا ٹائم گزر جائے کہ اس قناہ کو کرتے کرتے اس کے دل کو عادت پڑ جائے بالکل ہی تباہ برباد ہو جائے اماز زائے ہو جائیں اس کے اس سے پہلے پہلے ہی توبہ کر لیتا ہے سمیتوبون من قریب پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں فَأُلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سو ایسے لوگ ہیں تو ان کو تو اللہ معاف کرتا ہی ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًاً حَقِيمًاً اور اللہ بڑا علم والا ہے يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ ان کے گناہ ضرور معاف کرتا ہے لیکن یہ اللہ کے ذمہ واجب نہیں ہمارے نزدیک اس نے اپنے فضل سے خود ہی اپنے اوپر واجب کیا ہے وغرنہ اس کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معاف کرے تو پوری آئید یہ بنی کہ انمہ توبت علی اللہ اور اللہ کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ اپنے فضل و کرم سے اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرے وہ لوگ جنہوں نے ایک تو گناہ کر لی ہیں صغیرہ یا قبیرہ جہالت سے نالائکوں کو پتہ ہی نہیں چلا جیسے بچہ چھوٹا باپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دیتا ہے نا اس نالائک کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ کیا ہے جتنا جتنا معرفت بڑھتی ہے باپ کا مقام پتہ چلتا ہے اتنا اتنا پھر شرم آتی ہے جہالت سمہ یتوبونا من قریب ان اور جہالت کے بعد پھر جلدی سے توبہ بھی کر لی فاولائک یتوب اللہ علیہم تو پھر کیا ہے پھر اللہ تعالی نے کیا کیا ہے اللہ ان کو ضرور معاف کرتا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِي مَنْ حَكِيمَةً اور اللہ سب جانتا ہے اس کو سب چیزوں کی خبر ہے کہ کون کون کیا گناہ کر رہا ہے حکیمہ حکمت والا ہے اس کی حکمت کا تقاظہ ہے کہ وہ معاف کر دے اور اس کے پہر کا تقاظہ ہے کہ سزا دے لیکن اس نے اپنی حکمت کے ساتھ معافی کا فیصلہ فرما دیا اس لیے جتنا بھی قریب کسی نے توبہ کر لی معافی ہو گئی آخری خطبے میں اس حدیث کو صاحب علمانی نکل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے موت سے ایک سال پہلے خدا سے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی وہ اس میں آگیا یتوبونا من قریب اس نے بڑی جلدی توبہ کر لی اور آپ نے فرمایا لوگو سال بھی بہت بڑی چیز ہے جس نے ایک مہینہ پہلے مرنے سے معافی مانگ لی وہ بھی اسی آیت میں آگیا اللہ نے معاف کر دیا اور پھر فرمایا مہینہ بھی بڑی چیز ہے جس نے موت سے ایک دن پہلے توبہ کر لی وہ بھی اس آیت میں داخل آگیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دن بھی بہت زیادہ ہے جب اس کا سانس اکھڑ گیا تو اس وقت بھی اگر اس نے توبہ کر لی ارشاد فرمایا وہ بیسی میں شامل ہے یتوبونا من قریب اس نے توبہ کر لی معافی مانگ لی اتنی بڑی چیز ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور بالکل اس کے برعکس دوسری طرف آگئے ہیں اور فرمایا کوئی توبہ نہیں ہے لِلَّذِينَا اُن لوگوں کے لیے جَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو کیا کرتے ہیں مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں ایک عدد گناہ نہیں بہت سے گناہ کرتے ہیں ایک عدد تو ایسے ہی موفی ہوگئی اس لیے آپ دیکھئے جہاں توبہ کی قبولیت کی بات ہے وہاں سو کا لفظ ارشاد فرمایا ہے ایک گناہ اور یہاں اس کی جمع فرمائیے سیعات بہت سارے گناہ کرے گا پھر جا کر کہیں وہ کہتے ہیں کہ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ کوئی توبہ نہیں بہت ہی نالائق ہو گیا دیکھا ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں پچھلی آیتِ قریمہ میں سو یعنی ایک گناہ اور یہاں پر زیادہ گناہ کیونکہ وہاں پر جلدی توبہ کرنے والے ہیں اور یہاں پر یہ دیر تک لٹکاتے ہیں توبہ کو حتی اذا حضر آدھا ہم الموت یہاں تک کہ کسی کی موت آ جاتی ہے کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں تو یہ جو اتنے بیس تیس برس گزارے حتی کہ کل کا جو دن گزارا جلدی کیوں نہیں توبہ کر لی تھی ایک تفسیر اور بعض ذراعات کہتے ہیں کہ سیعات کا مطلب یہ ہے کہ معصیت ایک ہی ہے لیکن بار بار کرتا ہے چوری ہے روز کرتا ہے روز کرتا ہے روز کرتا ہے وہ ایک گناہ لیکن سیعات بن جائے گا جب مسلسل کرتا رہے گا دوسری تفسیر اور تیسری تفسیر انہیں نے اس کی یہ کی ہے کہ ایسا آدمی ہے کہ معصیت جو گناہ ہے وہ کرتا ہے ایک ہی بار ہے لیکن توبہ نہیں کرتا تو وہ پھر گناہ اپنی نحوست کے اعتبار سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ان کی کوئی توبہ نہیں ہے جن لوگ یعنی ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں کہاں تک کہ اذا حضر آہدہم الموت ان میں سے کسی کی موت سامنے آئی کہنے لگا میں نے توبہ کی اب اب توبہ کی کس وقت جب عالم آخرت کھل گیا بحث اس پہ بڑی لمبی کی ہے مفسرین نے کہ یہ اب کا کیا مطلب ہے تبتل آن میں نے اب توبہ کی اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سانس اکھڑ گیا ہے تب بھی نہیں تب بھی توبہ کر لے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کسی نے اس وقت بھی توبہ کر لی تو مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کوئی اس کا نقصان نہیں ہوا ابھی بھی ابھی بھی قریب ہی ہے اور پھر بعض سزاعت نے کہا کہ اسے جہنم کی آگ نظر آنے لگی ہاں اب مسئلہ ختم ہوگی اب کچھ نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے ابن عربی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے جو بہت سے لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ بخشے جائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جب جھٹکا لگا نا کسی کافر کو پہلا تو اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں تو وہ اسی میں شامل ہے لیکن ہے وہ بڑی لمبی بحث اس کو نہیں شہرتے قالا انی تبتل آن وہ کہتا ہے اب توبہ کرتا ہوں وللہزین یموتون اور وہ نہیں مرتے وہم کفار مگر یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ لوگ کافر ہوتے ہیں وللہزین اور نہ ان کو ہاں بلکہ اس کا ترجمہ اور کیجئے قالا انی تبتل آن کہتا ہے میں نے اب توبہ کی ایک تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی سزا ملے گی ولہ اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوئی اللہزین یموتون جو مرتے ہیں وہم کفار اور کافر ہیں دو طرح کے آدمی ہو گئے ایک وہ جنہوں نے توبہ ہی نہیں کی یہاں تک کہ موت کا جھٹکا لگا اب کوئی توبہ نہیں اب تو سزا بھوکتو اپنی جو ہے ایک اور دوسرے وہ ہو گئے جو کافر ہیں کہ ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی وہم کفار مرے مرے اس حال میں کہ کافر ہیں تو کفر کی موت بس پھر خدا کیا معافی نہیں دو گروہ ہو گئے نا اور ایک تفسیر انفسرین نے یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قالا انی تبتل آن وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی وللہزین یموتون وہم کفار اور یہ مرتے ہی کافر ہیں یعنی کافروں ہی کا پورا ایک ہی گروپ ہے وہ سب کو کافر کہتے ہیں کہ یعنی وہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کی تو اس کافر کی توبہ کچھ فائدہ نہیں دو طرح کے گروہ ہو گئے پہلے انفسرین کے نزدیک دو جماعتیں ہو گئیں دوسروں کے نزدیک ایک ہی جماعت ہوئی اور ان کے لئے دکھ کی مار ہے ان کے لئے شدید عذاب ہے موت کا یقین ہو گیا آخرت نظر آنے لگی تو یہ توبہ قبول نہیں مسلمان کی اور کافر ہے تو کافر کا تو گناہ ہی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو مسلمان ہوگا تب بات بنے گی اولئیک آتدنا لہم عذاباً علیم یا ایہ اللہزین آمنو اے ایمان والو یہ سمجھ آرہی ہے کرے توبہ لیکن جب اس پہ گواہ قائم ہو جائیں گے نا جب کوٹ میں اس کا مقدمہ چلا جائے گا تو پھر ہے بس توبہ کر لے اور کوٹ میں بات نہ پہنچے کیس حکومت کے علم میں نہ آئے اس کی معافی ہو جائے اور اگر اس نے جبر کیا ہے کسی پہ تو اس سے بھی معافی مانگے گا ہاں جبر بائی فورس میں نے تو نہیں کہا جو بھی کہا اسے پھر سنیے یہ میں نے نہیں کہا سنیے میں نے یہ نہیں کہا ایک مرتبہ کہا تھا تین مرتبہ کہا تھا ایک بار ہاں اب کہیے ایک بار کہا تھا تین بار اور ایک بار الگ الگ مسئلے بیان کیے نا دارال اسلام میں تین بار اور دارال حرب میں ایک بار یہ بات میں نے بیان کی میں نے جو کچھ کہا تھا وہ یہ تھا کہ دارال اسلام میں اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو عورت کی عدت تین اجام ہیں اور دارال حرب سے اگر وہ عورت آئی ہے تو اس کی عدت ایک مرتبہ کے اجام ہیں یہ میں نے کہا تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی تو اس کا انتبہ یہ ہے کہ یہ امید سے اب نہیں ہے یقین ہو گیا اب اس کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہے وہ قائن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہی کہا تھا نا بس اچھا جا یا ایہ اللہ زین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا يحل لکم تمہارے لئے یہ جائز نہیں ہے انترسن نساء کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ کرہا زبردستی جبر سے عورتوں کے وارث بن جاؤ یہ تمہارے لئے جائز نہیں یہ کفار کی اس بات کا رد ہے اس آیت میں بہت کچھ اس جملے میں اللہ نے فرما دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جبر سے دیکھو تم لوگ ورثے میں مال ملا کرتے ہیں عورتیں نہیں ملا کرتے ہیں یہ کتنا حکم ہے آٹھمہ حکم ہے اچھا ہے آٹھمہ حکم ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو ورثے میں عورتیں نہیں ملا کرتی مال ملا کرتا ہے اس لیے کہ عورت کا حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے تم کب سے مالک ہو گئے اور کافر یہ کرتے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی اور ان کے سامنے بھی مشرقین یہ کرتے تھے کہ جس کا انتقال ہوا بیٹوں کو باپ نے دس عورتوں سے شادی کی تھی پانچ سے کی تھی چار سے کی تھی جو ستیلی ماں ہوتی تھی ان لڑکوں کو جو عورت ان میں سے پسند ہوئی اس پر اپنی چادر پھینک دی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری بیوی ہوگی اسی طرح وہ یہ بھی کرتے تھے ایک اور بری حرکت کہ اپنی ستیلی ماں کو کچھ نہیں کہتے تھے لیکن نکاح نہیں کرنے دیتے تھے روک لیتے تھے کہ یہ اگر نکاح کرے گی تو پھر پیسے چلے جائیں گے پراپرٹی چلے جائے گی باپ کا مال جو اس کے حصے میں آئے گا یہ چلا جائے گا اسے نکاح نہیں کرتے تھے اللہ نے فرمایا لَا يُعْحِلُّ لَكُمْ أَنْتَرِسُ النِّسَا اور دیکھو ہرگز ایسے نہیں ہیں تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو کیا کر لو عورتوں کو جبرن روک دو اور جبرن ان کے وارث بن جاؤ اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ ستیلی ماں جو ہیں نا ان کو تم نکاح سے نہیں روک سکتے ستیلی ماں کے تم وارث نہیں بن جاتے کارہا کا لفظ اشارت فرمایا یعنی زور سے اور اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ عورت کی رضا مندی کے بغیر اگر کوئی اس کا نکاح کرے گا تو وہ نکاح کل عدم ہے نہیں منعقد ہوگا نہیں ہوگا اس لیے اب بھی باپ ہے بھائی ہے کوئی بھی لڑکی پہ جبر کر کے اسے کہتا ہے کہ نکاح کر لو وہ سرے سے نکاح ہی نہیں ہوتا لَا يَحِلُّ لَكُمْ مَنْ تَرِسُ النِّسَاءَ كَرْحَا ہو نہیں سکتا ایمان والو حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ مراس میں عورتوں کو لے لو عورتوں کے کوئی تم مالک نہیں بن گئے دوسری تفسیر ہو گئی سمجھ گئے اس لیے نکاح میں لڑکیوں سے اجازت کا لینا ضروری ہے اور کماری لڑکی اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ خاموش رہے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہاں کر دے یا سہیلیوں سے اس کی والدہ سے کسی سے پتا چل جاتا ہے کہ اس بچی کو کوئی اعتراض نہیں بلکل صاف اگر وہ نہ کر دے انکار کر دے کہ میں اس جگہ پہ شادی نہیں کر سکتی اور ماباپ جبر کرتے ہیں کہ نہیں تم نے کرنی کرنی اور وہ کہتی ہے میں نہیں کرتی نہیں ہو سکتی شادی نکاعی منعقد نہیں ہوگا ولی کے لیے جو عورت کے سرپرست ہیں اگر وہ کہہ دیں گے کہ میں نے اس کا نکاح اس سے کر دیا تو وہ ہو جائے گا لیکن اگر عورت اس کو منعقد نہیں رکھتی کسی وجہ سے شرعی وجہ ہو جائے شرعن عورت کہتی ہے کہ میرا حکمہ اردز نہیں ہے یا یہ خاندان نہیں ہے یا کوئی علت لگاتی ہے اس کو اختیار باقی رہے گا ملکہ منعقد ہو جائے گا جبر میں ہاں اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کے ساتھ جا سکے لیکن منعقد ہو جائے گا نہیں ہوگا مشکل وہ شوری نہیں بنا وہ تو شوری نہیں بنا اگر جبر کریں گے اور لڑکی صاحب کہہ دیتی ہے لیکن لڑکی کے پاس عذر ہو نکاح کے بعد آئے گی تو اسے حق حاصل ہے وہ اپنے ولی سے کہہ سکتی ہے کس نکاح میں یہ عیب ہے لیکن اگر کوئی ایسا شرعی عذر نکالے گی تو نکاح منعقد ہو جائے گا کیونکہ حق مہر ہو گیا نا ادا تو ہو جائے گا عذر ہے لیکن وہ اظہار کرے کہ میں اس کے نکاح میں نہیں رہنا جاتی اس نے کہا اس نکاح نہیں کرنا چاہتی اظہار پر ضروری ہو جائے گا ولی جو ہے نا اس کی اجازت سے نکاح ہو جاتا ہے یعنی اس نے یہ بات آئی تھی نا کیا بات ہوئی تھی وہی تکروں کہ ولی نے ولی نے کر دیا نکاح کیا لڑتی تھا ٹھیک ہے اور اس نے جبران کیا تو آپ فرما رہے وہ کورٹ کا کیا فیصلہ آیا تھا وہ کسی اور مفتی صاحب کا نکل کر رہے تھا وہ کیا تھا مفتی ڈیسائی صاحب نے کیا کہا چلو تو ولی کا اختیار باقی رہا نا ولی نے جب یہ کہا کہ کف کے اندر نکاح نہیں کر رہی تو میں اس نکاح کو قائم نہیں رکھتا تو ولی کا اختیار آ گیا ولی نے کہا حکمہر کے مسئلہ ہے جو ہمارے خاندان کا تھا اس کے مطابق نہیں کر رہی تو ولی کو یہ دونوں اختیارات حاصل ہو گئے اور ولی کو اگر ان دونوں چیزوں پر اعتراض نہیں ہے تو پھر نکاح ہونا پید ہو جائے گا لیکن اگر اس نے جبران کی لڑکی کی مرضی کے خلاف کیسے سے اکثر ہوتا ہے نہیں اکثر نہیں ہوتا اکثر ایسے نہیں ہوتا کبھی کبھی ہوتا ہے چلیں کبھی بھی ہوا کبھی بھی ہوا اور شرن عذر ہو لڑکی کو پاس عذر ہے پھر کیسے نکاح ہو جائے گا سوال جو بہتا ہوتا ہے ولی نے تجھے نا لڑکی کا نکاح کیا جبران ٹھیک ہے لیکن جس سے نکاح کیا وہ خوشتہ ہوتا ہے وہ چاہتا تھا کہ اس سے نکاح آج ہے اب وہ کہاں نکاح منافذ کر دیا تو کہاں اگر نکاح منافذ ہوا ہی نہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ گناہ ہو گا نہیں لڑکیوں کے لیے یہ معاملہ نہیں عام طور پر بلکہ 99% نکاح جو ہوتے ہیں وہ لڑکی کی رضا مندی سے ہی ہوتے ہیں آپ اگر اس کو یعنی آپ اس کی تشریح کر لینا کہ کرہ کا مطلب کیا ہے جبر تو جبر کو ہم تو اس کو کہتے ہیں جبر کہ اس نے ساپ نہ کر دیا شادی کے دن بھی نہ کر دی نکاح کے وقت بھی نہ کر دی اسے کہا میں نہیں کرتی اب انہوں نے اس کی بات سنی نہیں کمرے میں بند کر دیا اور رخصت کر دیا تو یہ ہے کرہ جبر ہی ہے نا تو اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا وگرنہ نکاح کے وقت پوچھا گیا اس نے زبان سے ہاں کر دی تو بس نکاح ہو جائے گا جب زبان سے نہیں ہاں کی چپ رہی اگرچہ اس کے دل میں کسی اور کے مطلب خیال تھا لیکن اس نے سوچا اب قسمت یہی ہے تحسلہ یہی ہے والدین ہیں سب لوگ ہیں اب تمجھے اسی نکاح کرنا اور نبھانا ہے تو ہو گیا کرہا کا مطلب یہ آسان تھوڑے یہ اچھا آپ کی بات کلیر ہوئی لا يحلو لکم انترسن نساء کرہا ایمان والو یہ ہو نہیں سکتا عورتیں تمہارے لئے حلال نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرو جبر کرو دو تفسیریں ہو گئیں تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم مراس میں لے لو عورتوں کو زور اور طاقت سے یعنی تم عورتوں کو نکاح کرنے ہی نہ دو کہیں اور اور جبر کرو ان عورتوں پہ کہ کہیں وراثت میں جو حصہ اس کا ہے کہیں اور نہ چلا جائے یہ تمہارے لئے جائز نہیں اور اسی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو نکاح نہ کرنے دے اور جبر کرے اور یہ جائز نہیں ہے تمہارے لئے کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی یعنی وہ سوچے کہ اگر اس میری بہن نے یا اس میری بیٹی نے نکاح کر لیا تو یہ تو جائداد ادھر چلی جائے گی داماد آ جائے گا بہنو ہی آ جائے گا اس کو شیر دینا پڑے گا حصہ دینا پڑے گا اس نے جبر سے نکاح کو روک دیا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ جائز ہی نہیں ہے حرام کام کر رہا ہے اور یہ اب تک ہوتا ہے اب تک ہوتا ہے قرآن سے نکاح کر دیا علیہ عزو بللہ ایسے لوگ میں قرآن گود میں رکھ دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ تمہاری شادی قرآن سے ہم نے کر دی وہ سارا دن رات بیٹھ کے اب قرآن پڑے یا نہ پڑے مرتد ہو جائے کافر ہو جائے اس کا نکاح نہیں کرتے کیونکہ دھر یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ پیسہ سارا باہر چلا جائے گا دولت کہیں اور چلی جائے گی زمینیں کہیں اور چلی جائیں گی ہندوستان میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہم سنا نہیں ہمارے یہاں سندھ میں ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب جانتے ہیں سندھ میں اتنا یہ ہوتا ہے سب جانتے ہیں اخبارات میں کہی کہ یہ مرتبہ چھپتا ہے لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں گھر سے اور قرآن سے نکاح کر دیا اس سے بھی زیادہ ظلم یہ کر دیتے ہیں کہ بس ان کو باہر آنے ہی نہیں دیتے اور وہ ساری زندگی شادی کے بغیر بس ایسے ہی مر جاتی ہیں اللہ نے کہا لَا يَحِلُّ لَكُمَن تَرِسُ النِّسَاءَ كَرْهَا کہ تمہارے لئے جائز ہی نہیں ہے کہ جبرن عورتوں کے وارث بن جاؤ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّا اور تم انہیں نکاح کرنے سے مت روکنا لِ اس وجہ سے تَذَهَبُو کہ تم لے لو وَبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّا بعض وہ چیز جو تم نے انہیں دی ہے جو حق مہر تم نے انہیں دیا دیکھو ان کے نکاح کو نہ روکنا کہ لے لو ان میں سے کچھ بھی جو کچھ تم نے اپنی طرف سے انہیں دیا تھا وہ لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے اور یہ جانتا ہے کہ اسے طلاق دے نہیں ہے لیکن کہتا ہے کہ حق مہر مجھے واپس دے دو یہ کوئی ایسی اور حرکت کہ ماں ہے ستیلی وہ نکاح کرنا چاہتی ہے بیٹے نکاح نہیں کرنے دیتے کہ اس طرح کرو ماں پہلے یہ ساری جائداد ہمارے اببا کی ہمیں دے جاؤ اور تم اکیلی جائے جاؤ پھر جو مرضی کرو اللہ نے فرمایا ہے ایسی بات نہیں کرنی اللہ ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ یاتینہ وہ عورتیں کریں بے فاہشت مبینہ کھلی ہوئی فہاشی فہش کام کریں تو پھر تم کر سکتے ہو پھر تم اس طرح کر سکتے ہو کہ پیسے حق مہر جو بھی چیز ہے اس کا تغاضہ کرو کہ وہ واپس کر دو میں طلاق دے دیتا ہوں جو مرضی کرو فاہشت مبینہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت کتادہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک نشوز ہے جواب دینا شوہر کے سامنے زبان کھولنا یہ اتنے بڑے گناہوں میں سے ہے کہ اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے فرمایا کہ اگر الہتگی ہوتی ہے وہ جانا چاہتی ہے ٹھیک اور ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو یہاں پر نکل بھی کی ہے یہ فاہشہ کا لفظ جو ہے نا یہ اصل میں ہے کیا ایک یہ آیا ہے ایک جگہ آگے بھی آیا ہے اچھا آگے چل کے پھر بات کریں گے اللہ یاتینہ بفاہشت مبینہ سوائے اس کے کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ ایسی بات کریں زبان درازی کی اور اگر وہ زبان درازی کرتی ہیں سخت بولتی ہیں تو بھی وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ شرافت کے مطابق زندگی بسر کرنا ان کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنا عَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ عورتوں کے ساتھ گزران کرو معقول طریقے سے اور یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے آپ نے فرمایا اور تم میں سے جس آدمی کی بیوی اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کی اچھائیوں پر بھی غور کر لے کہ اللہ نے اس میں خوبیاں بھی کیسی کیسی رکھی اس لیے یہاں پر یہ رہے کہ عَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے ساتھ قائدے کے مطابق معقول بات کرنا یہ فاہشت مبینہ جو ہے آپ خود سوچیں اگر اس سے مراد علیہ عزباللہ دینا ہو تو کیا اس کے بعد خدا یہ کہے گا کہ تم قائدے کے مطابق اس بیوی کو بنائے رکھو عَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کا مطلبی یہ بنتا ہے یہاں پہ جو عَسِرُهُنَّ بِالْمَعْبَاس عزی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صاف واضح طور پر تمہیں جواب دے زبان چلائے نشوز سر اٹھائے تمہارے سامنے تو دیکھو اس کے ساتھ پھر بھی نیکی کے مطابق زندگی بسر کرنا یہاں اگر زنا مراد لے لیا جائے تو پھر آگے اس جملے کا بنے گا کیا کہ اللہ یاتینہ بِفَاحِشَتِ مُبَيِّنَا اور ہاں وہ زنا کر لیں تو پھر ان کے ساتھ تم اچھی طرح بسر کرو یہ تو کوئی آدمی نہیں کر سکتا یہ اس کی جو حکمت ہے فائشہِ مُبَيِّنَا کو زنا نہ قرار دینا یہ آگے بات کریں گے اچھا نشوذ ہے نشوذہ کسی چیز کا سر اٹھانا وہ آگے سے جواب دیتی ہے لڑتی ہے تم سے فائن کرہ تموہنہ اور اگر تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند ہے اگر تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی فاسا انتک رہو شئیئن تو ممکن ہے تم کو یہ چیز اس کی ناپسند ہو وَيَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کسیرہ اور اللہ نے اس میں بہت خوبی رکھی صبر کر لو اس صبر کی وجہ سے جو خوبیاں ملنی ہیں وہ بہت ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے کوئی چیز تم کو ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں خیر رکھی ہو یہ ایسی آیت ہے کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے جب پریشانی ہوتی ہے اس آیت کا مراقبہ بڑا کام آتا ہے جب ناغوار چیزیں زندگی میں پیش آتی ہیں کہیں بھی کوئی بھی تکلیف تو آدمی سوچے اللہ نے کہایا ممکن ہے کوئی چیز میں ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوئی ہو یجعل اللہ فی خیرن کثیرہ اور خیر بھی چھوٹی سی نہیں بہت بڑی خیر اس کی ہی سائیت پہ یہ دوسرا حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ تحمل سے گزارا کرے عورتوں کے مزاج کو سمجھے اور نرمی سے گزارا کرے یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہر وقت کندے پہ ڈنڈا رکھا ہے اور لڑ جھگڑا ہے ایک چیز ناپسند ہے تو شاید اس میں خوبی بھی ہو سمجھے زبان کے مقابلے میں زبان نہ چلائے اچھوں کے ساتھ تو سبھی گزارا کرتے ہیں بروں کے ساتھ جو کرے اسے کہتے ہیں یہ واقعی قابل تحسین ہے ورنہ اچھوں کے ساتھ تو اچھے ہی ہوتے ہیں تو ایک بات یہ اشارت فرمائی